اسلام علیکم دوستو اس وقت میں اسی گاؤں میں موجود ہوں اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو چند درختوں کے بارے میں بریف کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہاں پر جو نیچرل فروٹ سٹری ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر بڑی مقدار میں جو فروٹ پایا جاتا ہے وہ ہے آلوچہ پلم ٹری یہ دیکھیں گے اور اس کا فروٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے جی یہ درخت فروٹ سے لدہ ہوا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں اس کے ساتھ فروٹ لگا ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی ڈالی کے اوپر بھی بے شمار فروٹ کے ایسے دانیں جو ہے لگے ہوئے ہیں یہ سب ہے جی پلم یہ مختلف کے سمکے ہیں اس میں آپ اگر غور کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک لمبی شکل کے ہیں کچھ اور کچھ سے اس کا ریگولر فروٹ ہے اور کچھ اس کے ساتھ ایک عجیب سی جو نظر آرہا مجھے حاصل کر کے یہ آپ اگر دیکھ سکتی ہوں تو یہ چیز پورا درخت فروٹ سے لدہ ہوئے ہیں یہ دیکھیں لیکن چونکہ موسم عبرالود ہے اس لیے تھوڑا پرابلم ہو رہی ہے لائٹس کی بارالوس کے باوجود میں آپ کو اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اکھروٹ کا درخت ہے اور یہاں پر یہ بھی کافی مقدار میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ فروٹ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ خوبانی کا درخت ہے جسے اردو میں خوبانی اور انگلیش میں اسے اپریکوٹ کہتے ہیں اور یہاں پر یہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں کافی درخت ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اور ابھی اس کے ساتھ فروٹ لگنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جسے زیتون کہتے ہیں اور یہ جنگلی زیتون ہے اس کے ساتھ جو زیتون لگتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے دانے لگتے ہیں یہ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت درخت ہے دوستو اب میں آپ کو ایک ایسا درخت تک دکھانا جا رہا ہوں بلکہ اسے جھاڑی کے ہیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ بلکل چھوٹے چھوٹے بیریز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بلکل ایک نئی چیز ہوگی کیونکہ یہ صرف اسی ایریے میں پائی جاتی ہے خاص کر کے ہزارہ ریجن میں کھین کو اسے دیکھیں گے اس کے ساتھ جو چین چھوٹے بلکل دانے سے لگے ہوئی ہیں یہ اسکا فروٹ ہے is کے پہلے اس کے ساتھliers جیلو کلر کے فلاورز ہوتے ہیں آقے اسے یہاں کی لوکل لینگویج میں اس کو سموiec کہتے ہیں اگلیس حتمہ نہ کی جائی ہے اگل کو پہتے ہیں کہ آج کے بعد یہاں ہے یہاں ہے آپ کو یہاں 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 اور اس کے ساتھ یہاں یہاں بہت ہی عجیب و قریب یہاں یہاں اس کی تین تری ڈائمنشنل یہ اس کی سپائکس ہیں خطرناک ہے بہت تیز ہے یہ ہے پوم گرنیٹ ٹری انار کا درخت اور ابھی اس کے ساتھ کلیاں جو ہیں کھلنی شروع ہوگی ہیں جو بعد میں فروٹ کی شکل اختیار کر لیں گی اور اس کے ساتھ یعنی یہ جنگلی انار ہے اس کے ساتھ تو بہت بڑے انار تو نہیں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لوگ ان سے دانہ نکال کر سوکھا کر مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا اس کی جو چلد ہے وہ بھی بڑی کارامن ہے مختلف قسم کی بیماریوں کا اس سے علاج کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ کلیاں اس کی ایسے کھلنی شروع ہوگی ہیں بعد میں یہ اس کا فرنٹ پورشن ہے یہاں سے یہ پھول نکلے گا اور اس کے بعد جو بیک پورشن ہے اس سے وہ فروٹ جو ہے وہ بنے گا یہ دیکھیں انار کے درخت پر یہاں پر بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں یہ جنگلی انار ہیں کافی تعداد میں ہیں یہاں پر یہ درخت یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کلیاں اس کے ساتھ جو ہے بڑا ہی خوشنوہ منظر پیش کر رہی ہیں دیکھنے کے لئے یہ بہت زبردست فیلنگ آ رہی ہے یہ سب اسی جنگلی انار کے درخت ہیں دیکھیں یہاں پر کتنی تعداد میں یہ موجود ہیں یہ بھی جنگلی انار ہے اور جو آگے آپ دیکھ رہی ہیں یہ سب یہ جنگلی انار ہے اور یہ بھی جنگلی انار ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بزاتا چلوں کہ یہ آپ چھوٹے درخت دیکھ رہی ہیں یہ خوبانی کے درخت ہیں جو کہ بیچ سے پیدا ہوئے ہیں یہاں پر نیچریلی یہ دیکھیں لیکن چونکہ یہ کھیت میں ہے تو بعد میں یہ ان کو کھاڑ کر پھینک دیا جائے گا یا دوسری دیگا شاید شفٹ کر دیا جائے یہ گندم کا کھیت ہے دیکھیں دوستو یہ جو درخت ہے یہ فروٹ اس کے ساتھ فروٹ تو نہیں لگتا ہے لیکن یہ ایک نیچرل حرب ہے جو جو ایدہ جڑی بوٹی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا نام یہاں پر تیمر ہے لوکل لینگویج میں اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دانیں لگتے ہیں جو بعد میں جو ایدہ میڈیسن یوز ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے جیسے کہ گیسٹرک اور سٹامک پرابلم کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی اولیف ٹری ہے چھوٹا ہے لیکن ابھی اس کے ساتھ نئے پتے نکل رہی ہیں زیتون جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے لیکن کیونکہ عرب میں سوریا فلسطین وغیرہ میں جو زیتون ہوتا ہے وہ تو کافی بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بلکل چھوٹے چھوٹے دانیں لگتے ہیں یہ جو آپ کو بیلیں نظر آ رہی ہیں یہ انگور کی بیلیں ہیں اور اس کے ساتھ ابھی انگور لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ اس کے ساتھ انگور لگا ہوئے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ انگور کی بیلیں مختلف درختوں پر پھیلی ہوئی ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے خاص کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا درخت ہے یہ جسے لوکل لینگویج میں کنگڑ کہتے ہیں یہ انگور کا درخت یہاں پر تقریباً سبھی درختوں پر پھیلی ہوئے ہیں اس کی بیلیں تقریباً دس پندرہ درختوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ سب درختوں کو اس نے کور کیا ہوئے ہیں یہ املوک کا درخت ہے اور چونکہ یہ بہار کا موسم ہے اور سب درختوں کے ساتھ نیب پتے لگے ہوئے ہیں اور کافی درختوں کے ساتھ پھل بھی لگنا شروع ہو گیا ہے اور اس درخت کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے دانیں ہم لوگ کے یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جگہ تھوڑی خطرنات ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے دانیں لگے ہوئے ہیں یہ اس کا فروٹ ہے اور اس کے ساتھ جو آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے انجیر فگ ٹری یہ انجیر کا درخت ہے اور اس کے ساتھ اس کا فل بھی لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں بیک گراؤن میں آپ کو جو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں بہت ہی یعنی دل کا شوازیں ہیں ہر قسم کے یعنی نیچرل میوزک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا فروٹ ہے فیکٹری انجیر موسیقی 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 یہاں پر بے شمار فروٹس کے درخت ہیں جن میں سے کچھ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اور انشاءاللہ جو باقی ہوں گے اگلی ویڈیو میں ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم جو ہے اس کی کمی ہے جب صبح میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت موسم کافی خراب تھا بارش ہو رہی تھی اور میں نے اپنے ساتھ یہ چھتری ساتھ لے لی تھی لیکن تھوڑا جب میں ان خیتوں میں پہنچا تو اس کے بعد موسم جو صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی یہ ہے ناشپاتی کا درخت یہ دیکھیں اس کے ساتھ ابھی مجھے کوئی پھل تو نظر نہیں آرہا ہے لگا ہوا نہیں نہیں پھل بھی لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے دانے یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے دانے دیکھ رہے ہیں یہ اس کا پھل ہے ناشپاتی یہ دیکھیں یہ اس کا پھل ہے چونکہ یہ بھار کا موسم ہے تو تقریباً سبھی درختوں کے ساتھ پھل لگا ہوئے اور اور نے پتے نکلے ہوئے ہیں اور دیکھنے کے لیے بہت ہی دلکش منظر ہے یہ گرینری ویسے بھی دیکھ کر انسان کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور خاص کر بھار کے موسم میں اور پرندوں کی سرولی یوازیں یہ سب ملا کر تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے منظر بن جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں پرندوں کی آرہے ہیں وہ سن رہے ہوں گے دوستو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کافی سارے درستوں کے بارے میں بتایا ہے اور جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گا ابھی مجھے کافی ٹائم ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے تو موسم دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے بارش دوبارہ شروع ہو جائے تو بارش میں درخت خاص کر کے کھیتوں میں چلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اب میں واپس جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی موسیقی 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 موسیقی